میرے مہترم بھائیوں بھائی نے بہت اچھا سوال کیا دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی ہے آپ لوگ حیران ہوں گے یہ جو دماغ ہے نا دماغ یہ اوپر ہے اور دل کا ہے نیچے جب آپ بہت ڈیپ سوچتے ہونا تو دماغ کو خون چاہیے دماغ کو کیا چاہیے خون چاہیے اب دماغ اوپر ہے دل بچارہ نیچے ہے اور تیسری بات زمین میں فورس اور گریوٹی ہے جب آپ نیچے سے کوئی چیز اوپر پھینکو گے تو آرام سے پھینکی جائے گی کہ زور لگانا پڑے گا زور لگانا پڑے گا اب دل کو نہ اوپر خون بیجنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اس کو کہہ کرنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے جب آپ زور لگاتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن کیا ہو جاتی ہے اچھا ایک دل زور لگا رہا ہے اوپر سے زمین میں جو فورس اور گریوٹی ہے اس کو نیچے کھیج رہی ہے اسلام اسی لیے کہتا ہے اگر آپ کو کچھ چیز پریشان کر رہی ہے اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ کہاں پہ آتے تھے کہاں پہ آتے تھے مسلحے پہ میرے مہترم بھائیو جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو سجدے میں جلے جاؤ جب سجدے میں جاؤ گے دل اوپر آجے گا دماغ نیچے چلا جائے گا تو اس کی دھڑکن آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میرے مہترم بھائیو دل کی دھڑکن اگر بہت تیز ہو جائے تو سلاکھاؤ جب خون گاڑا ہوتا ہے جب خون گاڑا ہوتا ہے تو دل کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے سلاکھاؤ سلاکھ اور سلاکھ میں بہترین چیز میں چڑھری بتاتا ہوں ادرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چڑھری مناؤ یہ دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا کیا ہے زنجبیل جو اللہ تعالیٰ نے تیہ بڑھتا ہے لوگوں کو جنتیوں گھلانے وہ ہیں انار لسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی تو میں لسن کبھی بھی نہ چھوڑتا کیونکہ لسن کی بہو فرشتوں کو چھی میرے محترم بھائیوں اور پدینے کے بارے میں امام انہیں قیم نے لکھا جنات بھاگتے ہیں خوشبو سے بھی اور سبزے سے بھی اور پدینے میں سبزہ بھی ہے اور خوشبو بھی ہے ادرک لسن پدینہ ناردانہ براپر مقدار میں اور یہ وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تینر ہے آپ کے خون کو پدلا کرتی ہے یہ سو بیماریوں کا علاج ہے تو بھائی صاحب ادرک لسن پدینے ناردانے کی چٹنی بناو حسبے زیکہ اس میں سبز مرچ رکالی مرچ ملاؤ اور ساتھ اس کے پانچ سا سبزیاں گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاز چماتر بند گربی صلاح کے پتے لاغ مولی چکندر سبز دنیا پدینہ آدھا پہ صلاح ایک چمہ چٹنی کا صبح آدھا پہ صلاح ایک چمہ چٹنی کا دوپیر ہر کھانے کے ساتھ لو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق اطافت سبحانک اللہم